بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایٹ سے آج جس موضوع کی اوپر یا پروڈیکٹ کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں بحریہ آرچڈ کے نام سے ہے بحریہ آرچڈ راولپنڈی تو اس میں اس وقت کیا صورتحال چاہ رہی ہے پرائیس کی کیا اپ ڈیٹ ہے ڈویلیمنٹ کیا ہے اور پرائیس پچھلے جو سات آٹھ ماہ میں پرائیس تمام جگہ پہ بہتر ہوئی ہے تو اس میں کتنی کی پرائیس بہتر ہوئی ہے آگے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت ہی کم پرائیس کے اوپر یا منیمم پرائیس کے اوپر ان کو پلوٹ مل جائے ان کے لئے جو آپشن ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد دلاور جوید یہ ایڈوائز ٹیم کے سینئر ممبر ہے اور جس دن سے بحریہ آرچڈ لانچ ہویا تھا اس دن سے لے کے آج تک یہ مسلسل بحریہ آرچڈ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ کافی زیادہ ان کی ایکسپارٹیز ہے اس کے اوپر بھی تو ویلکم کرتے ہیں محمد دلاور جوید کو اسلام علیکم کیسے ہیں جی دلاور آپ اللہ کا بڑا حسان ہے آرچڈ کے حفالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے ساتھ آٹھ ماہ میں کتنی پرائیس اس میں بہتر ہوئی ہے لیکن یہ آرچڈ کی جب سے لانچ ہوا ہے اس ٹائم سے ہم اپنے تمام کسٹمرز کو اس میں انویسمنٹ کرواتے آئے ہیں انویسمنٹ سے لے کے کیش تک تو جتنے بھی کسٹمر نے آج تک اس میں انویسمنٹ کیا الحمدللہ ان کو بڑا اچھا ریٹرن ملے اگر ہم ایک سال کی قیمت کی بات کریں تو اس میں تقریبا جو اپریسیشن آئی ہے وہ تقریبا ٹوئنٹی فائیو سے تھرٹی پرسنٹ اپریسیشن آئی ہے مینم اپریسیشن جو پلوٹ میں اس پروجیکٹ میں آئی ہے یہ بڑی زبردست ہے اگر پچی سے تیس پرسنٹ اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ اگر کوئی بینک میں جا کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ریٹرن ملتا جائے ہمیں ایک ریزنیبل ریٹرن آئے اور وہ سب سے ایزی ویہ جو ہے وہ بینک کو سمجھتے ہیں کہ بینک میں پیسے رکھا دیں لیکن جو پچھلے سال میں ہم دیکھ رہے ہیں سات آٹھ پرسنٹ سے زیادہ تو بینک میں ریٹرن نہیں آرہا تو اگر پچی سے تیس پرسنٹ اس میں ریٹرن آیا ہے تو یہ بہت اچھا ایک ریٹرن ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اب کوئی سوقت بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اگلے چھے ماہ سال دو سال کے اندر کیا اس کو اچھا ریٹرن ملنے والا ہے یا جو ریٹرن تھا وہ مل چکے ہیں اور ابھی اس میں کوئی پرائیس اتنی بہتر نہیں ہوگی دیکھیں جب اورچرڈ لانچ ہوا تھا تو اس ٹائم یہ بہریہ ٹون کا ایک پروجیکٹ جو انسالن پلان کے اوپر تھا بہریہ ٹون نے اس کی لوکیشن ایسی رکھی ہے کہ جو ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی فیز میں کیمتیں بہتر ہوتی ہیں یہاں بھی بھی کیمتیں بہت تیزی سے بہتر ہوتی ہیں لوکیشن کی اگر ہم اس کی بات کریں تو لوکیشن اس کی ایسی ہے جہاں سے آپ ان فیچر رنگ روڈ کو بڑا آیزیلی اپروچ کر سکتے ہیں انسالن پلان سے لے کے آج تک اگر آپ آج بھی اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آج بھی آپ کو اگر آپ ایک سال بات دیکھیں گے تو ایک سال کے بعد بھی آج کی کیمتیں اور ایک سال کے بعد کی جو کیمتیں اس میں بھی تقریبا آپ منیمم بھی اس کا ٹونٹی فائیو تھرٹی پرسنٹ اپریسیشن دیکھ سکتے ہیں رنگ روڈ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اس لوکیشن کو جو ٹچ کرتا ہے اس وجہ سے اس پروجیکٹ میں ہمیشہ بائنگ سیلنگ ہر ٹائم ہوتی ہے اور ہر ٹائم ان کی کیمتیں جو انہیستہ ایستہ اوپر جا رہی ہوتی ہے ان کے آپ کہتے ہیں کہ اس میں جب بھی چاہے کوئی بندہ پلوٹ بیش سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوہ پلوٹ لے لیا اور دوبارہ اگر ان کیس آف امرجنسی آپ کو ارجینٹ بیچنا پڑ گیا تو یہ پلوٹ بکے گا نہیں اس طرح کو کوئی ایشو نہیں ہے اس پروجیکٹ بہریہ ٹون میں اوہرال نہیں ہوتا اورچڈ میں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ کم پرائز میں ہے لو کاس سکیم ہے یہاں پہ ہر ٹائم بائر مجود ہوتا ہے مینیمم انویسمنٹ والا بھی ہوتا ہے مینیمم پلوٹ لے کہ جو لوگ ساتھ دو سال بعد گرب نانا جاتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ بائنگ کرتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں کالز بھی کرتے ہیں اور فیڈبیک کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بہریہ ٹون میں بتائیں پروجیکٹ جہاں پہ وہ ابھی گھر شروع کر سکیں یا سال ڈیٹھ سال کے اندر گھر شروع کر سکیں آپ کو معلوم ہوگا کہ فیز ایٹ ایکسٹینشن میں پرائز تو اس سے کم ہے لیکن وہاں پہ ابھی ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ گھر شروع کر سکیں تو آرچڈ کو کیسا جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کے پاس کم سے کم پرائز ہے پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کم پیسے ہیں تو آرچڈ میں کیا آپشن ہے اس کے لیے دیکھیں بہریہ ٹون نے آرچڈ کی ڈیویلمنٹ میں ایک بڑا اہم رولہ دا کیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ان کی سٹریٹس ہی جو ابھی تک ڈیویلپ ہو چکی ہیں یہ پہلے کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں ہوا جتنی بھی سٹریٹ ابھی تک بہریہ آرچڈ کی ڈیویلپ ہیں ان میں آپ پوزیشن لے کے گھر شروع کر سکتے ہیں پانچ مرلہ کی بھی سٹریٹس ڈیویلپ ہیں کچھ ان میں بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں دس مرلہ میں تو آرڈی تین چار گھر بننا شروع ہو چکے ہیں کنال کی کچھ سٹریٹ ڈیویلپ ہیں کنال میں بھی گھر بننا شروع ہو چکے ہیں تو بہریہ آرچڈ میں بہریہ ٹون کی پروجیکٹ کی نسبت ڈیفرنٹ ہے اس لئے یہاں پہ ریٹ بھی بہتر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جس طرح گلیاں بنتی رہتی ہیں وہاں ساتھ ساتھ لوگ گھر بھی بننا شروع کر رہے ہیں بیریٹون پوزیشن بھی دے رہے ہیں جی جی تو آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے کم پرائیس میں یہی آپشن ہے کہ وہ آرچڈ میں پلوڈ لے لیں اور گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں سال کے بعد بنائیں اگر آپ پرائیس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ پرائیس کیا ہے یہاں پہ پانچ مرلا کی دس مرلا کی اور ایک کنال کی تو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا خریدار کو کہ وہ کتنا اس کو بچڑ چاہیے یہاں پہ پرائیس لائے لینے کے لئے دیکھیں جو لوگ تو سال یا ڈیڑھ سال کے بعد گھر بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ اچھا آپشن ہے کہ وہ نان ڈیویلر پلوڈ ابھی لے لیں اور نان ڈیویلر پلوڈ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً اٹھائیس لاغ سے لے کے بتیس لاغ روے تک ہے یہ پانچ مرلے کا پانچ مرلے کی ہے اسی طرح پانچ مرلے میں ہی اگر کوئی بندہ فوراں گھر بنانا جاتا ہے اور اس کے پاس پلوڈ خریدنے کا بجٹ کم ہے تو وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیف لیک روپیز میں ڈیویلر پانچ مرلے کا پلوڈ لے کے فوراں گھر شروع کر سکتا ہے اچھا آرچڑ کے علاوہ اگر ہم دوسرے فیز ایٹ کے سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پانچ مرلے کے پلوڈ کی کیا قیمت ہے لیکن باقی سیکٹر میں آپ اس بجٹ میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے اور نہیں آپ پلوڈ خرید سکتے ہیں اس سے اگر آپ تھوڑا سبی اوپر جائیں گے بجٹ کو لے کے تو کم سے کم آپ کا فورٹی فائیف فورٹی سیون یا ففٹی لیک روپیز میں آپ جائیں گے تو آپ کو پانچ مرلے کا ڈیویلر پلوڈ ملے گا یعنی کہ یہ پندرہ لاکھ رپیہ کام ہے باقی سیکٹر سے اگر آپ یہاں پہ لے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو پندرہ لاکھ کام بھی مل جاتے ہیں لیکن فرق صرف یہی ہے کہ یہاں پہ ابھی زیادہ گھر نہیں ہے صرف چار پانچ گھر شروع ہوئے ہیں تو گھر تو بنتے ہوگے بھی ایک سال لگ جاتا ہے تو اگر کوئی اس کے پاس زیادہ بچڑ نہیں ہے تقریبا وہ تیس کے قریب ہے تو اس کو فائدہ ہے کیونکہ دوسرا ہم نے جو روز گارڈن کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں بھی اس وقت جو پرائیس چاہ رہی ہے وہ کیا اس وقت ہے 50 لاکھ روپیز تک ریٹ ہے اسٹم روز گارڈن کا 50 لاکھ روپیز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچہ بیس لاکھ روپے کا فرق آگے ہے اگر کوئی بندہ اورچرڈ اور روز گارڈن میں یہ جو ڈیفرنس تھا یہ آہستہ بڑھتا رہے گا اورچرڈ میں بھی قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہیں اور روز گارڈن میں بھی باقی تمام فیز میں بھی اس کے ساتھ قیمتیں کافی بہتر ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں تو اس وقت دہ بیسٹ آپشن یہی ہے تو دس مرلے میں کیا پرائیس چاہ رہی ہے اس وقت دیکھیں دس مرلے میں اگر آپ اوہرال فیز ایٹ کو دیکھیں گے تو آپ جہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ 75 لیک سے کم پلوٹ نہیں لے سکتے اچھا یہ کس بلوک کی بات کر رہے ہیں یہ فیز ایٹ کے کسی بھی آپ این بلوک میں لے جا سکتے ہیں آپ ایل بلوک میں جا سکتے ہیں یا آپ اورچرڈ کے بالکل ساتھ جو ایک سیکٹر پہلے ایف ٹو ایف ٹری آتے ہیں وہاں بھی بھی آپ کو 75 سے کم پلوٹ نہیں ملنا پوزیشن والے پلوٹ لیکن اگر آپ اورچرڈ میں جاتے ہیں پوزیشن والے پلوٹ میں تو آپ کو تقریباً 60 لیک روپیز کا اس ٹیم دس مرلے کا پوزیشن والے پلوٹ مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ فوراں گھر شروع کرتے ہیں تو آرلیڈی ان گلیوں میں دو چار گھر بن رہے ہیں تو یہ وہی ہوا کہ دس سے پندرہ لاکھ کا فرق ہے اگر آپ اورچرڈ میں آتے ہیں اور یہاں دوسرے میں جاتے ہیں دونوں کی بونڈری وال سیکٹر کی جوڑی ہوئی ہیں ڈاکومنٹیشن کے اوپر صرف نام کا ڈیفرنس ہے لوکیشن سیم ہے دیکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں لگا تو اس طرح کنال میں اگر ہم جاتے ہیں بیس مرلے کے پلوٹ میں جاتے ہیں تو آرچرڈ میں اس کی کیا پرائس ہے اور کیا وہاں بھی کوئی گھر بننا شروع ہو گیا اور کتنا کے ڈیویلپ ہے کنال کی اپریسیشن اگر ہم ڈسکس کریں تو اپریسیشن کنال کی جو ہے تقریباً 35-40% تک اپریسیشن ہوئی ہے ایک سال کے اندر دس مرلہ کے بھی 35-40% اپریسیشن ہوئی ہے کنال کی اگر ہم قیمت کی بات کریں تو کنال کا پلوٹ آپ کو اگر اورچرڈ میں لیں گے تو اورچرڈ میں آپ کنال کا کم سے کم ایک کروٹ روپے کا پلوٹ ملے گی جس میں آپ فوراں گر شروع کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ایف 3 کے ساتھ جو ایف 4 سیکٹر ہے وہاں پہ آپ اگر ایک کنال کا پلوٹ لیں گے اور وہاں پہ آپ کو تقریباً ایک کروٹ تیسے کروٹ پہنتیس لاکھ روپے کا ایک کنال کا پلوٹ ملے گا دیفرنس کوئی بھی نہیں ہے دونوں لوکیشن سیم ہیں اور جڑی بھی ہیں دونوں اور وہی پیس پچیس لاکھ روپے کا فرق یہاں بھی آپ دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح ہر حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بیسٹ آپشن جو آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر یا ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پندرہ بیس لاکھ روپے کم پرائس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اچھا اپشن ہے انویسمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا اپشن ہے کیونکہ رنگ روڈ آگے شروع ہونے والا ہے سب سے زیادہ قیمتیں رنگ روڈ کے لیے سے اگر فیزیٹ میں بڑھیں گی تو سیکٹر اچھٹ میں بڑھیں گی اور اس کے علاوہ گھر بنانے کے لیے سال ڈیٹھ سال کے بعد بہت کم ریٹ کے اوپر آپ یہاں پہ پلوٹ لے گے کنسکشن کاسٹ پے کر کے اپنا گربن آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ابھی بالکل ہی نان ڈیویلپ ہیں تو وہاں پہ پرائس میں کتنا فرق آجاتا ہے اگر پوزیشن والے ایریاز میں لیتا ہے بندہ اور بالکل نان ڈیویلپ میں لیتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں کتنا فرق ہے لیکن دو آپشن ہوتی ہیں اپنے کلینٹ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اگر تو ان کا پلین ہے صرف انویسمنٹ کا صرف انویسمنٹ کی پلین تو پھر ہم ان کو نان ڈیویلپ پرکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نان ڈیویلپ میں آجائیں لیکن کچھ کلینٹ ہوتے ہیں جن کا دونوں پلین ہوتے ہیں کہ بھی انویسمنٹ کرتے ہیں سال دو سال کے بعد اگر دل کیا تو ہم گھر بنا لیں گے پھر ہم کرتے ہیں کہ آپ پانچ چھ لاکھ روپے سات لاکھ روپے کے ڈیفرنس پے کر کے آپ جو ہے وہ ڈیویلپ ایریا میں آسکتے ہیں پانچ مرلہ میں دس مرلہ میں آپ تقریباً آٹھ دس لاکھ روپے کا ڈیفرنس پے کر کے دس مرلہ میں آسکتے ہیں کنال میں آپ تقریباً کوئی پندرہ بیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس پے کر کے کنال والے ڈیویلپ لوٹ میں آسکتے ہیں بہت سے جو ہے وہ کارز بھی اس پہ آتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر کومیٹس بھی ڈالتے ہیں کہ آرچڑ میں کون سی سٹریٹ ہے جو کہ پوزیشن والی ہیں اور کون سی نان پوزیشن ہے تو اس میں تفصیلی جواب ہم دلاور سے بھی لیتے ہیں لیکن ہم میپ کے اوپر بھی نیچے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو سٹریٹ ہیں یہ بالکل تیار ہیں اس میں پوزیشن آویلیبل ہے اور باقی اس کے علاوہ جو سٹریٹ ہیں ان میں ابھی پوزیشن آویلیبل نہیں ہے تو دلاور بتائیے کہ کون سی جو سٹریٹ ہیں جن میں اس میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور سب کو کونٹ کریں کہ کون سی سٹریٹ ایسی ہیں جس میں پوزیشن آویلیبل ہے کسٹمر ابھی خرید کے وہاں پہ گھر بنا سکتا ہے بالکل جی ڈیویلپ سٹریٹ جو ہیں ہم سب سے پہلے ایک کنال پلوٹ کے ڈیویلپ سٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک کنال کی جو ڈیویلپ پلوٹ ہیں تقریباً بہرے ٹونے سارے ڈیویلپ کر دی ہیں ایک سٹریٹ نمبر فورٹی ٹو ہے جو ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہوئی باکہ تمام جو پلوٹ ہیں بہری اورچرڈ میں ایک کنال کے وہ کمپلیٹ ڈیویلپ ہو چکے ہیں اس کے بعد دس مرلہ کے اگر ہم بات کرنا دس مرلہ میں ڈیویلپ پلوٹ جو ہیں ان میں سٹریٹ نمبر نائن میں جو کچھ پلوٹ ہیں جو ڈیویلپ ہیں سٹریٹ نمبر دس سٹریٹ نمبر آٹھ اور سٹریٹ نمبر گیارہ یہ چار سٹریٹ جو ہیں یہ فلی ڈیویلپ ہیں ان میں آپ پلوٹ لے کے گر بھی بنا سکتے ہیں اور دو سے تین گر بن رہے ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ نمبر سکسٹی ون سے لے کے سکسٹی فور تک سٹریٹ نمبر ففٹی فور دس مرلا میں یہ جو سٹریٹس ہیں یہ بھی ڈیویلپ ہیں کمپلیٹ اور آپ یہاں پہ بھی گر بنا سکتے ہیں پلوٹ بائی کر کے اس کے بعد اگر ہم سب سے چھوٹے سائز پانچ مرلا کی بات کریں تو پانچ مرلا میں جو ڈیویلپ سٹریٹس ہیں اس میں سٹریٹ نمبر 18 سٹریٹ نمبر 19 سٹریٹ 20 سٹریٹ نمبر 21 ساتھی ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ نمبر 52 سے لے کے 55 تک جو سٹریٹ ہیں اور پانچ مرلا کی یہ ڈیویلپ سٹریٹس ہیں اور آپ گر بنا سکتے ہیں آٹھ مرلا کٹیگری جو بیریو آرچڈ میں ہے وہ ابھی تک کمپلیٹلی نان ڈیویلپ ہے اس میں ابھی تک ڈیویلمنٹ کا کام کسی بھی سٹریٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوا یہاں پہ ابھی اگر کوئی گھر بنانا شروع کرتا ہے تو کیا کیا فسیلٹیز وہاں پہ مل جاتی ہے پانی یا سیوریج یا باقی روڈز اگر ہے یہ کیا ساری چیزیں اویلیویل ہیں یا گیس اگر یوٹیلٹیز کی تمام فسیلٹیز اویلیویل ہیں پانی یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں بیریہ سے اس کے علاوہ بجلی کے کنیکشنز ہیں روڈ بنے ہوئے سیوری لینڈ ڈالوی ہیں سٹریٹس لائے لگی ہوئی ہیں گیس کا کنیکشن ابھی آپ کو نہیں ملے گا باقی تمام یوٹیلٹیز آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں تمام چیزیں دستیاب ہیں اور یہاں سے جو اگر کوئی گھر بنانا شروع کرتا ہے تو مین جو کیونکہ یہاں پہ تو ابھی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی دکان شاپس اس طرح کے اویلیویلٹی نہیں ہوگی تو یہاں سے کتنے فاصلے کے اوپر ایسی اویلیویلٹیز کو مل جائے گی جہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں جا کے لے سکتے ہیں جیسے شاپس ہیں مال ہیں یا باقی جو فاصلیٹیز ہیں اس کے بالکل ساتھ ہے ایف ٹو سیکٹر ہے وہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہوگی ہیں وہاں پہ آپ جا کے بالکل ساتھ جڑا ایف ٹو ہے تو وہاں سے آپ جو انا وہ چیزیں بائی کر سکتے ہیں کمرشل ایکٹیوٹیز کے لئے وہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں شکریہ دلاور آپ نے کافی بہتر جو ہے اس کے بارے میں گائیڈ کیا ہمیں تو انشاءاللہ نیکس بھی اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اور اگلا پروگرام جو ہے وہ ہم روز گارڈن کے اوپر کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کافی معلوم آتے ہیں اور پرائیس اس کی بھی پچھلے ماہ میں کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے گھر بھی کافی بن رہے ہیں اور اس وقت زون ٹو جو تھا اس میں بھی گھر بننا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام کرتے ہیں اور آپ کی رائے جانیں گے تو بحری آرچڑ میں اس وقت جو ہے اوورال جو ہے آپ کے سامنے اس کی جو صورتی اللہ سامنے لے کے آئے ہیں تو اس وقت جو بہتر آپشن ہے اس وقت انویسمنٹ کے لیے وہ بہت آرچڑ بہت مناسب ہے پانچ مرلا میں اگر کوئی کرنا چاہے دس مرلا میں ایک کنال میں کسی بھی سائز میں اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا آپشن ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہاں پہ بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیچے دیا ہوا نمبر ہے دلاور جوید کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف آپ کو گائیڈ کریں گے بلکہ آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو مشورہ دیں گے نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے شکریہ موسیقی